دوستو آدھا ورزے میں انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں گھٹنا بینگلورو کی ہے بینگلورو بہت بڑا شہر ہے ٹیکٹونک شٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے اور بہت ڈبلپ سے شہر اس کی گھٹنا ہے وہاں پر اچانا ذات میں ایک جو پوشٹ ڈالی کسی نے اس میں ایک سمپردائی پشیس کے خلاف ایک پوشٹ ڈالی اس کے اوپر ہنگامہ ہو گیا اور دنگوں جیسی بھی حالت وہاں پر پیدا ہو گئی ہے اور دنگا بھڑک جو تھا آپ اتری جینک پوشٹ تھی اور پولیس کی فائرنگ سے دو لوگوں کی موت کی خبار ہے کم سے کم سو سے زیادہ لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جیگے حالی اور کیجی حالی مچھیتروں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے پورے شہر دھارہ بان فٹی فور لگا دی گئی ہے جو اگر بھیڑ آئی تھی اس نے پولیس اسٹیشن پر کھڑی گئی ہے گاڑیوں میں آگ لگا دی ہے کانگریس کے ایک بدائک کے گھر پر بھی حملہ ہوگا ہے کہا جاتا کہ اس بدائک کے قریبی اس نے وہ پوشٹ ڈالی تھی یادہ بھیڑا ان کے گھر گئی ہے وہاں پر کھڑیوں گاڑیوں بہانوں کو جلا دی ہے پورے شہر میں ایٹی ایم مشین توڑی گئی ہے کافی کچھ ہنگامہ ہوگا ہے کانگریس جو بدائک ہے ان کا قریبی جس نے پوشٹ ڈالی اس کا نام نمین ہے اور کرنا تک کہ کانگریس بدائک شریح نباس مورتی کا بھتیجہ کہا جا رہا ہے ودایت نے شہر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شانتی بنا رکھیں کل پر کچھ سجا ضرور ملے گی میں کھر لے کے جاؤں گا وہ خود گرفتار کر لی ہے پولیس نے اسے اور سجا ملے گی لیکن اگر بھیڑی کو سمجھانے میں کافی وقت لگا وہاں تک کہ کرنا تک کہ امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد نے انہوں نے بھی مسلمانوں سے شانتی بنا رکھنے کیلئے اپیل کر دی وہ کہا کہ سب شانت ہو جائے گا آپ شانتی بنا رکھئے پولیس کنٹرول کر لی ہے لیکن اگر بھیڑنے اس میں کچھ انوانٹیڈ ایلیمنٹ شامل ہو گئے تو انہوں نے آگ جنی کا کام کیا حالانکہ فیلال کارفیو میں تو لگئی ہوگا ہے لیکن حالات کاموں میں بٹھائی جا رہے ہیں بڑے خطرنا گھٹنا ہے کہ جو ایسے موقع کو ہو رہی کہ اب رامنا بھی چل رہی ہے کورونا کا ہنگامہ چل رہی ہے اس بیچ میں اس طریقے کے پوش ڈالنا بھڑکاؤ پوش ڈالنا کہاں تک صحیح ہے جب یہ پوش ڈالی جاتی تو ایک سمپردائب سے اس کے اوپر یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ کیوں بھڑکیں جب بھڑکانے والی چیز پیدا کی جاری تو بھڑک جائیں کب کہاں تک نہیں بھڑکیں گے آپ جو پورے دیش میں جس طریقے سے محل چل رہا ہے جس طریقے سے مندر کا شلنیاز ہوا ہے جس طریقے سے اس کے بعد اس کا چراغہ دیوالی منائے گی ساری چیزیں منائے گئی ہیں تو اب اس پہ یہ کیوں نہیں ہوگا بھڑکانے والی بات ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ بھیڑ انکنٹرول ہوتی ہے اس بھیڑ میں جو کچھ شانتی پوروک جاتے ہیں بات کرنے کے لئے کچھ انوانٹیڈ ایلیمنٹ ملتے ہیں اور وہ اس کو گڑھ بڑھ کرتے ہیں کنٹرول میں بہجاپا کی سرکار ہیں اس کو کابو کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر ٹویٹر کی ہورڈ لگتی ہے اگر ان ٹویٹر کو دیکھیں تو آپ کس کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ دلی میں جو ہوگا اب وہ بینگلور میں ہوگا دلی میں کیا ہوگا وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک ہے وہی ہمانسو کمار انسو وہ ٹویٹر پر یہ لکھ رہے ہیں ایک جو بیہار کے غریب کے نام سے ان کی تو بہتی بھلکر قسم کی انہوں نے ٹویٹ آ لی ہے اس قسم سے جو ٹویٹ آنے لگتی ہیں کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہیں کہ جیسے کپلیس گاندھی انہوں نے کہا کہ پیسپلٹ ہونا چاہیے ساری چیزیں کو سارے کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو بھلکاؤ فائدہ اٹھاتے ہیں حالانکہ پلیس کہہ رہی ہے کہ تو یہ کارروائی کی جائے گی اور وہیں کرنا تک کے گرہ منتری نے بھی شانتی بنانے کی اپیل کی ہے اور بیدھائی جو ہیں وہ بلکہ سامنے آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار کروائیں گے کھڑھ لیا ہے اور اس کے اوپر پوری پوری کارروائی ہوگی ہے کانون کو لیکن ہاتھ میں نہ لیں گھٹنا کی شروعات ہوئی پلکیش نگر کے کانگریس جو بیدھائی گیا اکھنڈ پسی نباس مورتی کے بھتی جنے ایک سوسل میڈیا پر ایک پوچڈ ڈال دی پوچڈ آپ پتی جنک پوچڈ تھی اس کے بعد لوگوارک اس کے بردوز میں بھاری سنکھا میں لوگ پلس اسٹیشن گئے تو انہوں نے ایف آئی آر درجکنڈی کی بات کہی تو انہوں نے کہا پلس کا یہ راہ کہ انہوں نے کہا آپ اس میں بیٹھ کے بات کر لی اس کے لیے اس کے بعد کچھ لوگ بھڑک گئے وہاں پہ کھڑی گاڑیوں کو آگ لگائی اور وہانوں کو آگ لگائی شریعت نے بھی شانتی کی اپیل کی بات کی سارے لوگوں نے شانتی کی اپیل کی بات کی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے موقع پر بھڑکاؤ پوچڈ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھئے پولس کو اس کی بہت بہت جب جب سنگیال لینے چاہیے جب محول بڑا کھسیدہ چل رہا ہے تیواروں کا سیزن چل رہا ہے کئی ایسی چیزیں ہیں کرونا چل رہا ہے اس میں اتنی بھیڑے کٹی ہو جانا ہے ایک ساتھ اور بھیڑے کا مارچ کر لینا یہ بھی پولس کی ناہلی بتاتی ہے کیوں کٹی ہو گئی ایک ساتھ بھی اس نے تورت کاروائی کیوں نہیں کیا پولس کو تو تورت کاروائی کرنا چاہیے تھی اور یہ کہنا کہ آپ بیٹھ کے سمجھائیے آپ ان کو ہوتا ہے اچھے لوگوں کو جو سمبرانت لوگ ان کو بٹھالتے ہیں بات چیت کرتے ہیں خود ایمیلے کو بلا لیتے ہیں جب ایمیلے باہر نکلا ہوگا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاملے کا حل کریں گے ہم ساتھ ہیں ہمارے ہم میں اس میں کوئی بھیڑو نہیں ہونے دیں گے تو اس کو بھی ساتھ بلا لینا چاہیے تو نہیں ایسا نہیں پولس کی اس میں لتھار جی ہے پولس کی مطلب سرکار کی سرکار چاہیتے تھے کہ دنگر کسی طریقے سے بڑھکے اور اس کا پوری کے پوری طریقے سے سوشل میڈیا میں فائدہ اٹھائے جائے جس طریقے سے آ رہا ہے کہ جو گودی میڈیا ہے اس پر اس کے فوٹوگراف اور یہ آ رہا ہے کہ رات بھر میں بینگلور کو کیا کر دیا لوٹ لیا کیا کر دیا اس طریقے سے پوشٹ آنے لگی جس میں دوسری جگر بھی اسٹیٹ کے دنگر بھڑک سکے بھڑکا اوبار کر رہے ہیں لیکن میری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ ساودھان رہیے ایسی پوشٹ بہت آئیں گی آپ کے پاس بہت ڈالی جا رہی ہیں اور ڈالی جائیں گی ہمیں اپنے دماغ سے کام لینے چاہیے پہلے کیا کیوں اور کیسے اس پر سوچیں کیوں ڈالی جا رہی ہے پوشٹ لوگوں کو روزی روٹی کی فکر نہیں یہ صرف پوشٹ ڈالنے کی فکر ہے روزی لوگوں کو یہ نہیں ہے فکر کہ ابھی سنکر چل رہا ہے کرونا چل رہا ہے بارڈر پر سنکر چل رہا ہے دیس کی آرتھک استدین نیچے جا رہی ہے ہر آدمی پریشان ہے تنخواہ کٹ رہی ہیں جو لوگ گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کے گھر کے لوگوں کی تنخواہ کٹ رہی ہیں لیکن اس کے بعد دنگے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو دنگے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں وہ دنگے کے لیے ہی تیار رہتے ہیں وہ کہاں سے آتے کیسے آتے اس کا پتہ لگانا وہ آپ کو ہی پتا ہے پتہ لگانا ضروری ہے اور ہمیں سوچنا پڑھے گا کہ ایسی بھٹنا اور کہیں نہ ہو اس پر جلدی سے جلد کامو پا لیا جائے یہ خبر بتانے کے مطلب آپ سے یہی ہے اس کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں بیداری لینگ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیئے اجازے